اسلام علیکم دوستو دوستو پوری قوم امریکی صدر جو بائیڈن کے نیپ لرف والے بیان پر شدید ناراض ہے بائیڈن کی سوشل میڈیا پر شدید مزمت کی جا رہی ہے جتنا لکھا جا رہا ہے اگر وہ سب کچھ بائیڈن تک پہنچ جائے یا وہ پڑھ لے تو یقیناً ملا خیال معافی مانگ لے گا اب حتیٰ کہ وہ میرے علاقے کا ایک چاچا بخشن ہے وہ بھی بڑا سخت لنجیدہ ہے اور انہی محکم کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ جب اسی طرح کے کوئی سٹیٹمنٹس آ جائیں کوئی مواقع آ جائیں تو وہ بسے مجھے کارل کرتا ہے تو آج اس نے مجھے اٹھتے ہی فون کیا اور تقریباً دل کی بھراس یہ نکال دی اپنے طے یہی سمجھا اور میرے مراسم صدر امریکہ جو بائیڈن کے ساتھ دائرینہ ہیں اور میں منوان اس کے جذبات بلکہ کوری قوم کے ہر بخشن کے جذبات وہاں تک پہنچا کر اسے اپنے الفاظ واپس لانے پر قدرت رکھتا ہوں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے نیکلر پر بات نہ تو پہلی بار کی اور نہ ہی اشارت آخری بار ہوگی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی کو عزت اور بیستی کے ساتھ لتھی کر رکھا ہے کیونکہ نسیم حجازی کے ناول پڑھ کر جوان ہونے والی قوم کو پور ہمارے لیڈروں نے یہی سبق سکھایا ہے اور بہت خوبی انتاظہ رگایا ہے کہ اس قوم کو چونا لگانا بلکہ میں تو یہ کہوں گا غیر پارلیوانی غیر اخلاقی لفظ ہے چو بنانا کتنا ہی آسان خام ہے ہمارے حکمران اور سیاسدانوں کے نزدیک دنیا صرف غیرت پر جیتی ہے یہ الگ بات ہے خود پاکستان کا حکمران طبقہ اپنی غیرت بھل کر طاقتور حلقوں سے اقتدار کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں انہیں اس وقت بھی غیرت یا حیال نہیں آتی لیکن قوم سمجھتی ہے انہیں عالمی سطح پر غیرت سے کام لینا چاہیے ہمارے لیڈروں نے یہ بھی پوری قوم کو سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی غیرت مند قوم ہمارے مغرب میں رہتی ہے اب آپ ہینڈسن خان کی بات مثال لے لیں جو غیرت اور حمیت کی بڑی مثالیں دیتے ہیں جن کو سن کر قوم غیرت مغربی موالک میں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں یہی صورتحال ان بیچاری اخوانیوں کے ساتھ رہی جن بیچاری اخوانوں پر ظلم سب نے مل کر کیا اور وہ پھر کسی تیڈڈی سے کسی علمیے سے کم نہیں ہے وہ تباہ ہوئے ان کے گھر چھوٹ گئے دربدر ہوئے دربدر ہو کر دوسرے ملکوں میں جا کر پناہ گزی ہوئے یہ کوئی آسان کام نہیں کہ آپ اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر دوسروں کی زمین پر اجنبی بن کر رہے ہیں ان کی نسلیں ماری گئیں لیکن ہم انہیں غیرت مندل بہادر قرار دے کر دنیا کی ہر سپر پاور سے لڑاتے رہے اگر درمیان میں کچھ عرصہ سپر پاورز اخوانستان سے نکلیں تو اخوانستان اخوان جو تھے وہ آپس پہ پھر لڑنا شروع ہو گئے جب تک امریکہ نے ان پر قبضہ نہ کر لیا یا اس وقت تک لڑتے رہے ہم نے کبھی یہ سوچنے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دنیا غیرت بغیرتی سے زیادہ مفادات پر چلتی ہیں اب آپ اگر 1971 انڈیا بھارت جنگ کا جائزہ لیں اور غیر جانب درانہ طریقے سے جائزہ لیں جہاں 1971 کی جنگ میں امریکن عالمی مفادات کا تقاضہ تھا کہ وہ بھارت جیسے بڑے ملک کے خلاف پاکستان کا ساتھ تھے انڈرا گاندی خود صدر نکسن سے ملنے واشنٹنگ گئی کہ وہ جنرل جاجہ خان کو مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن سے روکے لیکن نکسن نے سنی انسنی کر دی اس لیے نہیں کہ وہ انڈرا کو شدید ناپسند کرتے تھے بلکہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ چین سے تعلقات قیم کرنے کے لیے پاکستان کی انہیں اشد ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کر پاکستان انہیں سٹریٹیجک مفادات کے لیے چاہیے تھا اور وہی ہوا جب روس اخوانستان میں داخل ہوا تو پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر استعمال کر کے پرانے پرانے دشمن ملک کو اس نے تباہ کر دیا اخوانوار کے ان دس برسوں میں امریکہ نے کھل کر پاکستان کی مالی امداد دی انہیں جدید ایف سولہ استیاری بھی دیئے جو دنیا میں اس وقت شاید امریکہ کے بعد اسرائیل اور ترکی کے پاس تھے اور ان ایف سکسٹین استیاروں سے پاکستان کی فضائیہ کو بھارتی فضائیہ پر برطری حاصل ہو گئی اندرہ گاندی واشنڈنگ سے جواب ملنے پر سیدھا ماسکو پہنچی اور ماسکو کا خیال تھا مفاد تھا کہ پاکستان کو اب سبق سکھایا جائے کیونکہ جنرل عجوب خانے اپنے مشہور زمانہ دورہ امریکہ میں جہاں ان کو بڑا پرٹیکل دیا گیا تھا روس اور چین کی جاسوسی کے لیے امریکہ کو پشاور اور چٹاگانگ میں دو اڈے مہیا کیے تھے اندرہ کو فگر تھی کہیں پاکستان کی امداد میں چین نہ کود جائے وہ مداخلت نہ کرے اندرہ گاندی نے یہی اپنا کنسل روس پر زہر کیا اور روس نے کہا وہ آپ ہم پر چھوڑ دیں روس نے یہی پیغام چین کو ارسال کیا اور چین بھارت کہ چین جو ہے وہ بھارت پاکستان کی جنگ میں بلکل نہ کودے اور یہی ہوا کہ چین اس جنگ سے دور رہا نکسل نے پھر چھٹا بہری بیڑا بھیجنے کا اعلان کیا جس پر آج تک امریکہ کو تانے ملتے ہیں کہ وہ نہ پہنچ سکا بعد میں امریکہ نے کہا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ پاکستان بھارتی خلاف ایک طویل عرصے کی جنگ لڑے گا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سولہ بعد دن کے بعد یہ ٹائن ٹائن فش ہو جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی امریکی بیڑے کے وقت پر نہ پہنچنے پر سب پاکستانی ناراض آج تک ہیں لیکن خود ایک طویل عرصے کی جنگ وہ نہ لڑ سکے اسی امریکہ نے اپنے مفادات کے تحت ہمارے نیکلور پروگرام سے نظریں چرائیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حالانکہ اسرائیل اور انڈین لوبیز جو تھی وہ مسلسل شور مچا رہی تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے لیکن دس سال کے امریکہ صدر کاغرس کو یقین دلاتے رہے کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا لیکن جون ہی روس افغانستان سے نکلا اگلے سال امریکی صدر نے سرائیڈفکیٹ دینے سے انکار کر دیا اسے ہمارے جیسے ذریع اور دیہاتی معاشروں کی خوبی کہیں یا کہیں علمیہ کہ ہم مسکرا کر ملنے والوں کو صرف دوست ہی نہیں بلکہ ذاتی دوست یار جگر جان سمجھ جاتے ہیں پھر اس کی بے وفائی پر طویل عرصے تک اس کی اپنی خدمات اور احسان جتلاتے ہیں یہی ہے سال جب ہیلری کرنڈن کے سامنے گنوانے کی ششکی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کب ہمارا کوئی کام مفت یا دوست سمجھ کے کیا تھا اخوان جہاد میں ہم نے آپ کو اربوں ڈالرز دیئے اور جدید اصلہ دیا ایف سکسٹین تیارے دیئے ایٹم بم بنانے کی رپورٹ سے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اگر پرویز مشرف کے دور میں اڈے دو اڈے دیئے گئے تھے تو ہم نے بھی پاکستان کو اس کے بدلے بتیس ارب ڈالر کی امداد دی امریکی اب تک بیاسی ارب ڈالر کی امداد وہ پاکستان کو دے چکا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نالیا کریں میں اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو مفت کام کریں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے قومی مفادات خلاف ہے تو انکار کر دو اس ڈالر لینے کے لیے اور ڈالر بھی لیتے ہو پھر ہمیں ہر روز یاد بھی دلاتے ہو کہ ہم نے دوستی میں کام کیا جواب میں امریکہ کو بے وفائی کے تارے بھی ملتے ہیں امریکیہ کی ایک خوبی کہیں یا کوئی کام کرنے کا طریقہ کہ انہوں نے کام کرانا ہو تو ان کے پاس آپشن ہوتے ہیں وہ دوستی اور سفارش پر کرا سکتے ہیں ڈالرز دے کر بھی کام کروا سکتے ہیں وہ ڈالرز دے کر کام کرائیں گے اور دوبارہ دوستی کے چکر میں مفت کا کام وہ نہیں کراتے کیونکہ جو کام پیسے دے کر کرا جاتا ہے اس کا نتیجہ بھی سو فیصد وہ لیتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کوئی ملک ہمارے مفادات پورے اس نے کہا کہ نہیں کر رہا تو ہمیں کس نے منع کیا کہ ملک کے مفادات پورے کرنے سے انکاری ہو جائے ابھی امریکہ اور یورپی ممالک اقوام متحدہ میں روس کے یکرین پر حملے کے خلاف قرارداد پر پاکستان کا ووٹ چاہتے تھے ان ملکوں نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات بھی گنوائیں پاکستان کو نگاہ کہ ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم ووٹنگ سے دور رہیں اس پر یقین ان وہ ممالک پاکستان سے خوش نہیں ہوئے اور جب مدد اور ڈالرز ذرکار ہوں تو ہم سے لینے آتے ہیں انہیں کہا تو انہی ڈالرز سے وہ روس سے گندم بھی خریدتے ہیں لیکن جب ہم کہیں کہ ہمارے حق میں ووٹ دیں وہ ٹرخا دیتے ہیں ہر ملک دوسرے ملک کے اپنے مفاد کو پرکھتا ہے ہم بھی اپنے مفادات پر اجتماعی مفادات پر ہم امریکی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں اور اس کا بھرپور پھر انفرازی سطحوں پر ہم نے فائدے بھی اٹھائی ہیں جہاں بہت سے جو پولیسی مکر ہیں انہوں نے ارپون ڈالرز کمائی ہیں اگر بھارت پاکستان کی اقوام کوئی کوئی اور ملک سمجھا ہے تو وہ امریکہ ہے ہمیں اور بھارت اور پاکستان کو اگر کوئی اقوام کو کوئی ملک اگر سمجھا ہے تو امریکہ نے بہت خوبی ہمیں سمجھ رکھا ہے آج نیکلر والے بیان پر بھارت میں خوشیاں ہیں اور چند دن بعد پاکستان خوش ہوں گے کہ دیکھو امریکہ نے بھارت کی منجی ٹھوک دیا ہے اگر اس طرح کے آتے جاتے بیانات پر کبھی ہندوستان تو کبھی پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے بھنگلے بھوڈ ڈالتے رہیں گے تو امریکہ کا کیا جاتا ہے یہی ہمارا چلا آ رہا ہے ہم نہیں سمجھتے ہم آج تک جذبات کے روح میں بیٹھ کر بہ کر ہمیشہ اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں اور نہیں سمجھا کہ آخر ہماری مفادات کس میں ہیں اور ہم نے ہر تعلق کو اپنے مفادات پر اپنے ڈالرز کے پیسوں کے عوص لیا ہم نے پروکسس بھی اگر کروائیں تو امریکہ کے کہنے پر یا ویسٹ کے کہنے پر کی اور آج تک ہمارا ہم اسی انداز سے کہ کوئی کھنے نہیں میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بڑھے تو وہ ہمیں گلا بھی نہیں کرتا چاہیے اگر آج کچھ معاملات پر جو بائیڈل نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے یہ قوم ہے اور امریکہ کے جو نیکولرس ایسٹس ہیں یہاں وہ ایک خطرے میں ہیں تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے ہم کہاں غلطی پر ہیں بہت شکریہ اب آپ سے اجازت اپنی آرہ سے ضرور نماز یہ گا اسلام